کراچی رپورٹ خلیل احمد لغاری سہراب گوٹ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام میں برساتی نالوں اور جلوس کے گزرگاہوں کی صفائی سترائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے مین ایوب گوٹ سے وزیر بروہی گوٹ چوک تک برساتی نالے کی صفائی سترائی کا کام نہ ہونے کے باعث گٹروں کا گندہ پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا جبکہ ایوب گوٹ پرانی چوکی سے لے کر سیفل گوٹ تک مینگ شہرہ پر گٹروں کا گندہ پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا نیو کراچی کی سب سے بڑی انڈرسٹرل ایریا کو جانے والی گاریاں متبادل راستوں سے گزر کر جانے کو مجبور برساتی نالوں اور صفائی سترائی کے نام پر ملنے والے فنڈز کاغذی کاروائی تک محدود رہ گئے برساتی نالوں کی صفائی سترائی کا کام مکمل نہیں ہو سکا شہریوں کا کہنا ہے کہ سالوں سے اس برساتی نالے کی صفائی سترائی نہیں کروائی گئی گندے پانی سے مین گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں یوسی پانچ کے چیرمن سلطان بلیدی اور سہراب گوٹ ٹاؤن کے چیرمن لالا عبد الرحیم کو شکایات کے باوجود کوئی سننے کو تیار نہیں ہے گندے پانی کی وجہ سے ہمارے کاروبار کو کافی نقصان پہنچا ہے شہریوں نے کہا کہ بدبو کے باعث کاروبار پر بیٹھا نہیں جا سکتا بارنا اور دس محرم الحرام کا جروز یہاں سے برامد ہوتا ہے کس طرح یہاں سے مومنین گزر کر جائیں گے شہریوں نے سندھ حکومت لوکل گورنمنٹ میئر کرانچی مرتضی وحاب ڈی سی ایس سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر بروہی گوٹ مین چوک سے لے کر ایوب گوٹ تک مین نالے کی صفائی سترائی کا کام شروع کروایا جائے تاکہ آنے والی برساتوں میں مزید پریشانی سے بجا جا سکے موسیقی